اہل سنت کی پانچ سو کتابوں کی فیرست بنائی ہے حضرت آیت اللہ شاہ بودین مرشی نجفی نے کہ اہل سنت کے پرانے محدثین ہیں جنہوں نے فضائل علی پر کتابیں لکھی ہیں ابن ابو الحسن ماغازلی کی کتاب مناقب امیر المومنین کے مقدمے میں علامہ مرشی نجفی نے عجیب جملہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتابیں اہل سنت کے علماء نے لکھی ہیں ان کے لکھنے کے پیچھے فلسفہ کیا تھا تو انہوں نے نقل کیا ہے سبت ابن جوزی کا قول انہوں نے نقل کیا ہے ابو الحسن ابن ماغازلی کا قول اور حوالے دیئے کونسی کتاب میں انہوں نے کہاں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابو الحسن ابن ماغازلی کہتے ہیں میں نے علی کے فضائلی اس لیے نہیں لکھے کہ میں شیعہ ہوں بلکہ میں نے علی کے فضائلی اس لیے لکھے کہ میں نے نبی کی حدیث دیکھی ہے جو علی کی ایک فجیلت لکھی ہے اس کے ہزار گناہ معاف اس کے ہزار گناہ معاف اس کے ہزار نیکیوں میں اضافہ ہوا عرش پر اللہ نے جناب زہرہ کنکہ مولا کائنات سے پڑھایا پوچھا فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھو بھئی مہر کس کی طرف سے ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے بچی کی طرف سے لڑکی والے تیہ کرتے ہیں فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھو فرمایا بابا کی امت کی وقشش امت مصطفیٰ کی شفاعت میرا مہر اب اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو مجھے سوال کا جواب دیں مہر دیتا کون ہے مجھ سے بات ہے آخر تک سب مل کر بولیں کون دیتا ہے شوہر دیتا ہے بی بی فرما رہی ہے مجھے امت مصطفیٰ کی بخشش چاہیے بخشوائے گا کون کسی کو جنت جانا ہے اور والی سے بیر کرتا ہو بخشوائے گا کون بی بی فرما رہی ہے میرے بابا کی امت کی وقشش میرا مہر اب حدیث سنے سننی شیعہ مدرک سے بات کر رہا ہو کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو کسی ایک خاص سوچ کی ہوگی نبی فرما رہے جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے جو سونے کی تختی پر جاکے لگتی ہے جب یہ حلقہ در جنت جاکر سونے کی تختی پر لگتا ہے تو اس میں سے ایک آواز بنتی ہے چھکیں گے نہیں یہاں بہتا ازا دکت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی جنت 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 کے دروازے کے کنڈی کی آواز میرے گھر پہ بھی بیل لگی ہوئی ہے آپ کے گھر پہ بھی کنڈی لٹکی ہوئی ہے جب ہماری کنڈی بچتی ہے تو نام مفہوم آواز آتی ہے یہ جنت ہے یہاں کوئی نام مفہوم باتیں نہیں ہوں گی اب ایک مرتبہ جب یہ بچتی ہے تو آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی ہمارے بہت بڑے مشتہد ہیں عارف ہیں مشتہد ہیں بہت بڑے ریاضی دان ہیں حضرت حیرت اللہ جوادی عاملی انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے اپنی تفسیر میں وہ کہتے ہیں جب مجھے یہ حدیث ملی تو میں اپنے استاد علامہ محمد حسین طبع طبعی صاحب علمیزان کتاب تفسیر علمیزان کے لکھنے والے اور عارف سے بہت بڑے ولی تھے علامہ محمد حسین طبع طبعی کہتے ہیں میں اپنے استاد کے پاس گیا میں نے کہا استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداوں کا فلسفہ کیا ہے یہ سرکار کیا فرما رہے ہیں یہ حدیث کیا کہنا چاہتی ہے کہ جنت کے دروازے پہ علی علی کی آوازیں آتی ہیں جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداوں کا فلسفہ کیا ہے تو کہنے لگے میرے استاد نے بے صافتہ فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لوگے مفتی عبدالمنان ایک کراچی کے جناب مفتی تقیو عثمانی صاحب کے مدرسے کے ایک مدیر ہیں مدرس ہیں اور ایک مفتی ہیں وہ دیوبندی مسلک ہے ان کا وہ میں ساتھ ایک ٹی وی چینل پر تھے بات آگئی اہلِ بیت کے فضائل کی اچھا میں خوف بھی رکھ رہا ہوں کہ کہیں اپنی آیت سے دور نہ رہوں لیکن شاید جو مولا پڑھوانا چاہ رہے ہیں مفتی عبدالمنان صاحب فرمانے لگے بات میں ان کے ساتھ تھا تو سوال ہی آئی کہ اس بات ہی آئی کہ اہلِ بیت کا کسی کے ساتھ مقایسہ ہو کون مولا علی جیسا تھا فلاں مولا علی جیسے تھے فلاں امام حسن جیسے تھے انہوں نے کہا خبردار مجھے تو کہنے لگے مولانا اہلِ بیت کے بات آ رہی ہے تو آپ مجھے بولنے دیجئے آپ تو سال بھر مجلی سے پڑھتے ہیں تو اچھا ہم بھی چاہتے ہیں کہ جی آپ بولیے اس لیے کہ لاہور میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام تبدیل کر کے ابھی پچھلے سالوں میں جامعہ حیدرِ کررار نکھا ہے ہمارے سنی علماء نے اور ایک کتاب لکھی ہے فضائلِ مرتضوی کے نام سے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنے مدرسہ کا نام تبدیل کیا مولانا علی کے فضائل پر کتاب لکھی اس کا سبب یہ ہے کہ ایک دن میرا نمازی جو بیس سال سے میرے پیچھے جمعہ پڑھ رہا تھا خطبہ میرا سنتا تھا مجھ سے ایک دن آکے سنی علم کہہ رہے ہیں مجھ سے آکے ایک دن کہنے لگا کہ مولانا کیا یہ حدیث صحیح السند ہے کہ سرکار نے اشارت فرمایا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے فوراں کہا یہ سیئے سند ہے اس کی سند پوری ہے اس کے راوی سارے محتور ہیں یہ نبی نے فرمایا ہے کہ اپنی مجلسوں کا علی کے ذکر سے زینت دیا کرو تو جب انہوں نے مجھ سے اقراب لے لیا اس شخص نے میرے نمازی نے مجھ سے اقراب لے لیا تو مجھ سے کہنے لگا میں بیس سال سے آپ کا خطبہ سن رہا ہوں آپ تو علی کی بات نہیں کرتے ہیں مفتی صاحب فرماتے ہیں اس نے مجھے چھنجور رہا میں کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑا رہا کہ اس نے مجھے کیا بتا دیا اس کے بعد میں نے تیہ کیا کہ میری کوئی تقریر نہیں ہوگی جسے میں علی نہ ہو نبی کی خواہش ہے نا بھائی سرکار چاہتے ہیں کہ علی علی ہو سرکار چاہتے ہیں مولا علی کی بات ہو نبی احتمال کر کے گئے کہ علی کی بات کرو اس سے ایک صاحب کہنے لگے یہ جو پڑھے لکھیں ہمارے جوان ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات زیادہ ابرتے ہیں اچھی بات بھی ہے اور اسلام سوالات کو روکتا نہیں ہے مجھ سے ایک صاحب سوال کرنے لگے بڑے ٹیڑے سوال لائے ہوں مولانا بڑے چکتے ہوئے سوال لے کر آیا ہوں میں نے کہا حضور سوالات کا ہونا ہے اب نہیں ہے جواب کا نہ ہونا ہے جوانوں کو موقع دیا جائے بات کریں سوال کریں الجھنے اپنے پیش کریں ایک جوان کرنے لگا مولانا مولا علی کے فضائل جہیں نبی نے فرمایا کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زیند دیا کرو تو علی کے فضائل کتنے ہوں گے ایک لاکھ ہوں گے دو لاکھ ہوں گے جب ہم بار بار ذکر کریں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے نا ماشاءاللہ سوال کرنے کا تو کسی پر پابند نہیں ہے جو دماغ میں آ جائے کہ لگے جی دو لاکھ ہوں گے چار لاکھ ہوں گے علی کے فضائل اور نبی نے فرمایا چودہ سو سال چودہ سو سال سے علی کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ پانچ لاکھ فضائل ختم ہو گئے یا نہیں بیان کرتے کرتے تقرار کریں بار بار وہی باتیں کریں تو میں نے اسے کہا کہ بھائی تمہارا سوال بڑا اچھا ہے مگر تمہارے سوال کا جواب میں ایک روایت سے دیتا ہوں توجہ چاہوں گا سرکار جب میراج پر گئے یہ بھی سنیشیا کتابوں میں موجود ہے سرکار جب میراج پر گئے تو حضرت نے دیکھا کہ ایک اوٹوں کی خطار ہے جس کا آغاز بھی نظر نہیں آرہا جس کا اختتام بھی نظر نہیں آرہا کہ یہ اوٹ کہاں تک جا رہے ہیں حضرت نے پوچھا جبریل ان اوٹوں پر جو بار لدھا ہوا ہے سامان لدھا ہوا ہے یہ کیا ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہز ہے توجہ ہے بھئی سبحان اللہ بولنے سے سواب آپ کو بھی ہوگا توجہ ہے جب میراج نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہز ہے نبی نے فرمایا ایک اوٹوں بٹھاؤ ایک اوٹوں کو اس قطار میں سے ایک اوٹ کو بٹھایا گیا سرکار نے فرمایا سامان کھولو سامان کھولا گیا تو ہزار کتابیں نکلیں جس میں ہر کتاب میں ہزار علی کے فضائل لکھے دیں پھر بات یہ ہے کیوں میں فضائل پڑھ رہا ہوں یہ بھی فضائل کا پہلو ہے لیکن فضائل کا باپ تو یہ ہے نا کہ علی فرما رہے ہیں میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں بے شک مولا گزر رہے تھے ایک جگہ سے ایک شخص حل چلا رہا تھا آپ لوگ زمیزار بیٹھیں کاشتکار بیٹھیں ایک شخص حل چلا رہا تھا حضرت نے آواز دے کر کہا کہ تمہیں زمین میں کیا بھونا چاہتے ہو تو اس نے ایک سبزی کا نام لیا کہ مولا میں گاجر بھونا چاہتا ہوں حضرت اپنی گھوڑے سے اترے زمین سے مٹی اٹھا کر اسے دیکھا اور زمین پر پھیکٹے فرمائے اس میں قدو اچھا ہوگے گا گاجر نہیں ہوگے گی میں نے پورا خمسہ پڑھا تھا جاہور کے اندر جاہاں مرتضر میں کہ اہلِ بیعت کے ذرائع آمدنی یہ موجزہ ہمیں دکھاتے تھے موجزے سے خود کھاتے نہیں تھے یہ جو نہیں مانتا تھا اسے موجزہ دکھاتے تھے ویسے بھی چاہنے والے موجزے مانگتے نہیں ہیں موجزہ دکھائیں گے تو مانوں گا تو پھر تم تو موجزے کو مان رہے علی کو تو نہیں مان رہے موجزہ چاہنے والے نہیں مانگتے بھئی موجزہ دشمن مانگتا ہے نہ ماننے والا مانگتا ہے میرے مولا زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان ایک وجب وجب علی جانتے ہیں کہ اس زمین میں کیا کیا نصے بہر رہی ہیں کیا کیا روٹ زمین کے ملے ہوئے جا رہے ہیں میرے مولا جنگِ نہروان پر جس سواری پر بیٹھ رہے تھے وہ بھوڑی تھی علی سواری بھی لاغر رکھتے تھے زبا بھی نہیں پہنتے تھے اور لاغر سواری اس لیے رکھتے تھے کہ یہ جانور بھاگنے نہ پائے جو تازہ اور صحت مند گھوڑا ہوتا ہے وہ تیز واقت ہے علی کو بھاگنے والا جانور چاہیے نہیں تھا جس سواری پر میرے میرے مولا بیٹھ رہے ہیں وہ بھوڑی ہے مادہ ہے اور اتفاق سے پیٹ سے بھی تھی ایک شخص دور تو آیا کہنے لگا یا علی آپ جنگ پر نہ جائیے جنگ آپ کی ناکام رہے گی آپ اس جنگ میں کامیاب نہیں رہیں گے آپ کا ستارہ گردش میں ہے آپ نے دیکھا بعض لوگ اپنی حدوں کو پھاند رہے ہوتے ہیں وہ اپنی حدوں کو پیچھان نہیں رہتے وہ آئیمہ کی بھی حدیں اور آئیمہ کی بھی حساب لگا رہے ہوتے ہیں جو اپنی حد سے نکل جاتا ہے نا اسی کو رجیم کہتے ہیں حد جو جو ہے حضرت گھوڑی پر بیٹھ رہتے ہوتر آئے فرمانے لگے تو ستاروں کو جانتا ہے کہہ لگا میرا کام ستارہ شالیس شراسی ہے حضرت فرمائے بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلا کیفیت تاری ہوتی ہے خاموش ہو گئے حضرت فرمائے بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اوٹ پر فلا کیفیت آتی ہے خاموش کہ حضرت نے فرمائے اچھا تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا اپنی گھوڑی کے شکم پر ہاتھ رکھ کر حضرت نے فرمائے بتا اس میں نعرہ یا مادہ کوئی جواب نہیں تھا حضرت فرمایا تو تو سامنے کے چیز نہیں بتا سکتا آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے حضرت فرمایا اچھا بتا میری گھوڑی گھوڑی کے سن کے نیچے کیا ہے اسے کچھ نہیں پتا تھا حضرت فرمایا تو خاماقی بات کر رہا تھا سنجھ میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں مگر میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میرے دس نہیں مریں گے ان کے دس نہیں بچیں گے میں نے ایک کتاب تلاش کیا جس میں میرے مولا نے اپنے شہیدوں کے نام بتائیں جو نو شہید ہوئے تھے مولا کے اور ادھار حضرت نے جو بتایا نا کہ دس نہیں بچیں گے تو وہ جو دس بچے تھے نو بچے تھے ان لوگوں کا نام بتائیں مولا نے کون کون بچے گا مارنے سے پہلے بتا رہے کون بچے گا شہادت سے پہلے بتا رہے میرا کون شہید ہوگا قائد ملت جعفری اللہ مفتی جعفر حسین صاحب نے نیچر بلاغہ کی اس خدبے کی شرعہ لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ جو نو بچے نہ علی کی تلوار سے دو افریقہ چلے گئے دو بہرین چلے گئے دو سعودی عرب چلے گئے مجھے لگتا ہے دو افغانستان بھی آئے علی 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 اور سب علی علی کرے علی علی کرے